السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کل کی نماز مغرب اور عشاء قضا تھی تو آج فجر کے فوراً بات پڑھ سکتے یا نہیں شاہد بھئی پونہ سے پوچھتے ہیں دیکھئے تین اوقات ایسے ہیں جس کے اندر قضا نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں سب سے پہلا وقت جو ہیں وہ سورج طلوع ہونے سے لے کر اشراق تک اسی طرح زوال کے وقت جس وقت زوال کا وقت ہے اس سے پانچ منٹ پہلے سے لے کر زوال ہونے کے بعد پانچ منٹ بعد تک اور اسی طرح شام کو سورج جب پیلا پڑ جائے یعنی غروب کے قریب قریب ہو تو وہاں سے لے کر غروب تک یہ تین اوقات ایسے ہیں جس کے اندر قضا نماز نہیں پڑھ سکتے رہی بات کہ فجر کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے صبح صادق کے بعد اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے اور اثر کی نماز کے بعد یہ تمام اوقات ایسے ہیں جس کے اندر نماز جو قضا ہو چکی ہیں اگلی کوئی بھی نماز تو اس کے آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ رہی بات یہ کہ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی سنتیں پلنے کے بعد اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد ایسی جگہ پر قضا نمازیں پڑھیں چونکہ ایسے اوقات کے اندر نوافل پڑھنا تو بالکل مکروع تحریم اور ناجائز ہے تو یہ نمازیں جب قضا نمازیں آپ فجر کے بعد پڑھتے ہیں یا اثر کے بعد پڑھتے ہیں تو ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو تنہائی کی جگہ پر پڑھیں مسجد وغیرہ کے اندر اور لوگوں کے درمیان نہ پڑھیں کیونکہ ان اوقات کے اندر چونکہ نوافل پڑھنا مکروع ہیں مکروع تحریمی اور ناجائز ہیں تو جب آپ لوگوں کے درمیان میں پڑھیں گے مسجد کے اندر وغیرہ کے اندر پڑھیں گے تو لوگوں کو تو پتا ہیں کہ ان اوقات کے اندر نفل نماز تو پڑھنا ناجائز ہیں مکروع تحریمی ہیں تو لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اپنی کوئی نہ کوئی قضا نماز ادا کر رہا ہے تو چونکہ نماز کا قضا کر دینا یہ مستقل ایک گناہ اور عہب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی قضا نمازوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے درمیان اگر قضا نماز کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا ہے آپ کی نماز قضا ہو چکی ہے اس معاملے کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے تو کیوں پھر آپ لوگوں کے درمیان قضا نماز پڑھ کر اپنے عہب کو لوگوں کے سامنے کھول لہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا ہے اس پردہ پوشی کو جو ہیں پردہ دری کرنا لازم آئے گا اور اللہ تعالی نے جو پردہ آپ کے عیبوں کے اوپر اور آپ کی قضا نمازوں کے اوپر جو ڈال لکھا ہے اس کو چاک کرنا لازم آئے گا اس لئے فجر اور اثر کے نماز کے بعد قضا نمازیں ادا تو کر سکتے ہیں لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ ایسی جگہ پر آپ ادا کریں کہ جہاں لوگ آپ کو دیکھنے رہے ہوں تنہائی کی جگہ پر پڑھیں اس بہتر سے بہتر جگہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اس کو ادا کریں کیونکہ ان اوقات کے اندر چونکہ نوافل ادا کرنا مکروع تحریمی اور ناجائز ہے تو لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان اوقات کے اندر نوافل پڑھنا ناجائز ہے تو یہ آدمی لا محالہ یہ کوئی قضا نماز اپنے ادا کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے آپ اپنے عیب اور اپنے گناہ کو ظاہر کر رہے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ فجر اور اثر کے بعد آپ اپنی قضا نماز اپنے گھر پر یا تنہائی کی جگہ پر پڑھیں آپ کے سوال کا جواب خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد یا صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اور اثر کے بعد آپ اپنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز کے بعد فوراں اسی طرح اثر کی نماز کے بعد فوراں سورج زردہ اور پیلا ہونے سے پہلے یعنی غروب کے وقت سے پہلے پہلے آپ فجر اور اثر کے بعد آپ اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں